السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے چینل پر میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر دیا تھا ایک درس دیا تھا آپ کو شیعہ کی تاریخ سے متعلق جو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا یہ ان ویڈیوز میں سے جو اس چینل پر بہت زیادہ دیکھی گئی ہے تو اس میں ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ اچھا آپ نے کہا کہ شیعہ حضرات میں بھی کئی فرقیں تو چند کے نام بتا دیں ہم بھی جان لیں کیونکہ اومن کانسپٹ یہ ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے یہ سب ایک فرقہ ہے ایسی بات نہیں ہے جیسا مختلف زمانوں میں سنی حضرات میں مختلف فرقہ اس طرح شیعہ حضرات میں بھی مختلف زمانوں میں مختلف فرقے آئے بعض فرقے آج بھی موجود ہیں بعض فرقوں کی تعلیمات جو ہیں وہ دوسرے فرقوں کے بعض اناثرت میں موجود ہیں وہ فرقے بزاتے خود نہیں بچے اس کے اوپر ذرا ایک روشنی ڈالتے ہیں ان میں سے چند ایک کے بارے میں میں آپ کو بات کروں گا دیکھیں یہ شیعہ کے اہم ترین گروہ جو ہیں نا وہ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے اور پھر دوسری صدی ہجری کے تمام ہونے تک کوئی خاص تفریق نظر نہیں آتی اسی وجہ سے آپ کو آگے آپ جائے نا تو پھر آپ کو اس کے اندر لوگوں کو چند ایک بڑے بڑی چیزیں نظر آتی ہیں لیکن پھر آگے چھوٹی چھوٹی جو اور فرقے ہیں برانچز ہیں وہ جو بعد میں برانچ آؤٹ ہوئی ہیں اس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ فرق نہیں کر پاتے مثال کے طور پر شیعوں کے درمیان بہت سے فرقوں کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ کیسانیہ فرقہ ہے یہ فرقہ محمد حنفیہ کی امامت کا معتقد ہے اسی طرح ایک فرقہ زیدیہ ہے یہ فرقہ زید ابن علی کی امامت کا معتقد ہے اسی طرح ایک ناوسیہ ہے یہ فرقہ امام صادق کی غیبت اور ان کی مہدویت کا قائل ہے اسی طرح ان کے پاس ایک فرقہ ہے فتحیہ یہ امام صادق کے بیٹے عبداللہ افتح کی امامت کا قائل ہے اسی طرح ان کے ہاں ایک فرقہ اسماعیلیہ یہ امام صادق کے بیٹے اسماعیل کی امامت کا قائل ہے اسی طرح ان کے ہاں ایک فرقہ ہے طفیہ یہ لوگ جو ہے وہ معتقد ہیں امام صادق موسیٰ بن طفع کی امامت کی اور بارال اسی طرح ان کے ہاں ایک ہے اقمسیہ یہ لوگ قائل ہیں امام صادق کہ پھر موسیٰ بن عمران اقمس کی امامت کی اسی طرح یرمعیہ ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام صادق نے یرمع بن موسیٰ کی امامت کی تاقید کی تھی اسی طرح تمیمیہ ہے یہ لوگ قائل ہیں کہ امام صادق عبداللہ بن سعد تمیمی کی امامت کی تاقید فرمائی تھی اسی طرح جعدیہ ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ امام صادق کا جانشین ابن جعدہ نامی شخص تھا اسی طرح یاقوبیہ ہیں یہ لوگ موسیٰ بن جعفر کی امامت کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ فرزندان امام صادق کے علاوہ بھی امامت کا کسی اور جگہ پایا جانا ممکن ہے تو بارال یہ پھر ابو یاقوب جو ہے ان کی امامت کے قائد ہے اسی طرح ان کے ہاں اور بھی ہیں ایک ہے ممتوریہ یہ لوگ جنہوں نے امام قاظم پر توقف کیا اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ حضرت دنیا سے چلے گئے یا نہیں گئے اسی طرح ان کے ہاں ہیں واقفیہ یہ لوگ قائل ہیں کہ امام قاظم باہیات ہیں اور قیامت تک باہیات رہیں گے تو اچھا البتہ ان فرقوں میں سے پھر بعض چھوٹے فرقے اور بھی نکلے ہیں مثلا کہ سانیہ کہ جو محمد حنفیہ کی امامت کے قائل تھے پھر ان میں سے آگے دو گروہ نکلے کچھ قائل ہیں کہ محمد حنفیہ جو ہے وہ امام حسین کی امامت کے بعد امام ہوئے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں محمد حنفیہ جو ہے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد امام تھے ان کے بعد پھر امامت کو ان کے بیٹھے ابو حاشم کی طرف نسبت دے دی گئی پھر ان میں پھر آگے چند گروہ اور پیدا ہوئے اور پھر یہ معاملہ اور بڑی تفصیل سے آگے چلتا رہا اچھا یہ زیدیہ بھی تین بنیادی گروہوں میں پھر آگے تقسیم ہو گئے یہ آپ کا جار ودیہ یہ لوگ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا مستحق جانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر نے حضرت علی کو ان کے عصاف کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا نہ کہ نام کے ساتھ لوگوں نے ان کو پہچاننے میں کوتائی کی اور ابو بکر کو اپنے اختیار سے چنا اور کفر اختیار کیا ماد اللہ اسی طرح ان کے ہاں ایک ہے سلمانیہ یہ لوگ قائل ہیں کہ امام کا انتخاب شورا کے ذریعے ہوتا ہے یہ لوگ فاضل کے موت اور مفضول کی امامت کو جائز جانتے ہیں اسی بنا پر حضرت ابو بکر حضرت عمر کی خلافت کو جائز جانتے ہیں ان کا خیال ہے کہ امامت نے حضرت علی کا انتخاب امامت کے معاملے میں کہ خلافت کے معاملے میں یہ جو امت ہے اس نے حضرت علی کا انتخاب نہ کر کے خطا کی ہے غلطی کی ہے لیکن فسق کی مرتقب نہیں ہوئی یہ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ کافر جانتے ہیں استغفراللہ اچھا اسی طرح ان میں ایک ہے بطریہ اس کے عقائد بھی سلمانیہ کی طرح ہیں صرف اس فرق کے ساتھ کہ حضرت عثمان کے بارے میں یہ توقف کے قائل ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کوئی فتوہ نہیں لگاتے کفر کا اچھا پھر فرقہ اسماعیلیہ میں بھی آگے آپ کو گروہ نظر آئیں گے ایک فرقہ قائل ہے امام صادق کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل کے امام ہونے کا کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں اور وہی مہدی موعود ہیں پھر ایک قائل ہے کہ اسماعیل دنیا سے جا چکے ہیں ان کے بیٹے محمد امام ہیں اور وہ غائب ایک دن ظاہر ہوں گے اور دنیا قادر و انصاف سے بھر دیں گے پھر ایک فرقہ یہ بھی ہے جو دوسرے فرقے کی طرح محمد بن اسماعیل کی امامت کا قائل تو ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے اور امامت ان کی نسل میں باقی ہے ان میں پھر بہت سے فرقے پھر آگے اور چلتے چلے گئے تو بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو عام تاثر لوگوں کے ہاں جاتا ہے کہ بھئی ان کے ہاں تو آگے کوئی اسی طرح جو ہے ڈیویجن نہیں ہے بہت ساری ڈیویجنز ہیں پھر فرقہ کیسانیہ کے بعد جو فرقہ سیاسی اور اجتماعی میدان میں بہت زیادہ فعال و سرگرم تھا وہ فرقہ زیدیہ تھا تو آپ نے اس کے اندر بھی سیاست کے معاملے میں بہت ساری چیزیں دیکھی ہوں گی پھر فرقہ مرجعہ کے ایک نامور شخصیتی مسعر بن قدام انہوں نے محمد نفس زکیہ کے بھائی ابراہیم کو کوفہ آنے کے لئے خد بھی لکھا تھا ابو امام ابو حنیفہ جو ہے یہ مذہب حنفی کے جو امام جو احناف ہیں ہم تو بارال ان کے نزدیک بھی ہے کہ امام محمد نفس زکیہ کے قیام میں آپ شریک تھے اور لوگوں کو ان کی مدد کی طرف اپھارتے بھی تھے بلاتے بھی تھے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں میرے بھائی کہ صرف امامیہ کے 39 فرقے ہیں جن میں سے جو چند مشہور بڑے فرقے ہیں ان میں سے کیسانیہ ہے مختاریہ ہے زہدیہ ہے اسماعیلیہ ہے جو آغا خانی کے نام سے بھی مشہور ہیں آج کل پھر جعفریہ ہیں پھر اثنہ عشریہ ہیں امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ اس امت کے 73 فرقوں میں سے 13 ہماری ولایت و محبت کے دعویدار ہیں شیعہ حضرات کے ہاں یہ امام جعفر صادق کا قول ان کے ہاں چلا آرہا ہے رودہ کافی میں پیج نمبر 224 پر میں ریفرنس بھی دے دوں آپ کو کہاں یہ قول دیکھا گیا ہے کہ اس امت کے 73 فرقوں میں سے 13 ہماری ولایت و محبت کے دعویدار ہیں ان میں سے 12 دوزخی ہوں گے صرف ایک جنت میں ہوگا باقی لوگوں کے 60 فرقے جو ہیں یہ جہنمی ہیں تو رودہ کافی پیج 24 تو اچھا امام اشعاری لکھتے ہیں کہ شیعہ کی بنیادی فرقے تو تین ہیں غالی رافضی زیدی باقی دیگر فرقے پھر انہی کی شاقے ہیں جن کی تعداد 45 تک پہنچتی ہے اور ان کے نزدیک غالی شیعہ کہ پھر پندرہ فرقے ہیں اور رافضی کے چودہ ہیں اور زیدی کے چھے ہیں یہ اس نہ عشری کو رافضی یعنی فرقے میں شمار کرتے ہیں اور اس طرح کی تقسیم جو ہے امام رازی اور دیگر اور لوگوں نے بھی کی ہے تو مقالات الاسلامیین اس میں یہ تفصیلات آتی ہیں پھر اعتقاد فرق المسلمین میں یہ آتی ہیں پھر المنیت والعمل میں آتی ہیں التسعینی انہوں نے بھی اس کی بارال بیان کی ہے اچھا پھر علامہ عبدالقادر بغدادی شیعہ کو بنیادی طور پر پھر چار فرقوں میں تقسیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں زیدی، امامی، قیسائی اور غالی تو اس کو پھر الفرق و بین الفرق میں بیان کیا گیا ہے علامہ شہرستانی بیان کرتے ہیں کہ شیعوں کی انگنت فرقیں ہیں کیونکہ ان کے یہاں ہر مسئلے میں الگ الگ رائے قائم کی گئی ہے جس میں سے میں نے بہت سارے آپ کو اس درس کے شروع میں ہی بتا دیئے جس کے اندر پھر یہ جن پانچ کا علامہ شہرستانی نے ذکر کیا وہ بھی اس میں شامل تھے کہ سانی، زیدی، امامی، غالی اور اسماعیلی اچھا مللی والنحل میں یہ آتا ہے اچھا پھر یہ بعض فرقوں کے نام کچھ اس طرح بھی ہمارے سامنے آتے ہیں بھی سبائیہ ہو گئے، مفتلیہ ہو گئے پھر اسی طرح سرغیہ ہو گئے پھر بنیرغیہ ہو گئے کاملیہ ہو گئے، مغیریہ ہو گئے قباحیہ ہو گئے، بیانیہ ہو گئے منصوریہ، عمامیہ، اموریہ تفویدیہ، خطابیہ، معمریہ اسی طرح غرابیہ، ذبابیہ ذمیہ، اثینیہ خمسیہ اسی طرح آپ کا یہ نسہریہ یہ سب کسی نہ کسی پہلو سے انہی میں سے نکلے ہیں پھر یہ جو فرقہ ایک احسانیہ ہے جس کا ذکر میں نے آپ سے درس کے شروع میں کیا پھر اس کے اندر آپ کو قریبیہ ملیں گے، ساقیہ ملیں گے حربیہ ملیں گے، عباسیہ ملیں گے اسی طرح طیاریہ ملیں گے اسی طرح مختاریہ ملیں گے پھر آپ کو یہ زیدیہ فرقہ میں آپ کو ملیں گے زیدیہ الخالص یہ جو اپنے آپ کو خالص زیدی کہتے ہیں پھر جارودیہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا پھر اسی طرح آپ کو جریریہ ملیں گے، سلیمانیہ ملیں گے، تبریہ نعیمیہ ملیں گے اسی طرح آپ کو دکنیسیہ اسی طرح آپ کو اس میں خشبیہ یاکوبیہ اسی طرح اس میں صالحیہ بہت سارے اس کے اندر آگئے ہیں اچھا فرقہ امامیہ کی پھر آگئے اور بہت ساری شاقیں حسینیہ ہے نفسیہ ہے حکمیہ ہے سالمیہ ہے اسی طرح جو ہے وہ نومانیہ ہے زراریہ ہے یونسیہ ہے بدائیہ ہے مفدودہ ہے باقریہ ہے حاسریہ ہے ناوسیہ ہے عماریہ میں نے آپ سے کہا نا ان کے اندر سینکڑوں آگئے جو ہے وہ تقسیمات ہیں انتحیہ ہے ساقیہ ہے قطعیہ ہے اسی طرح مصویہ ہے ممتوریہ ہے رجعیہ ہے احمدیہ ہے مامیہ ہے جعفریہ ہے پھر مبارکیہ باطنیہ قرمتیہ پھر آگے اسماعیلیوں میں نکلتے ہیں مہمونیہ ہے خلفیہ ہے بے شمار شاقیں ہیں بے شمار شاقیں اور مختلف زمانوں میں یہ موری سے وجود میں آئیں زیادہ تر جیسا میں نے آپ سے کہا نا کہ شروع شروع کے دو سو سال بعض تین سو سال چار سو سال پھر یہ اس طرح آگے بڑھتے رہے ان کے معاملات تو اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ بھئی آپ دس کے نام بتا دیں تو میں نے تو آپ کو دس سے بہت زیادہ کے نام بتا دیں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا کہ آگے ان میں بھی کتنے آگے فرقیں ہیں اور ڈیویزنز ہیں کیونکہ یہ ایک جگہ تو ہے نہیں نہ صرف پاکستان میں تو ہے نہیں نہ انڈیا میں ہیں صرف نہ صرف ایران میں ہیں نہ صرف اغانستان میں ہیں یہ تو عرب کے بھی کتنے ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اچھا یورپ میں بھی ہیں آپ یہ البینیا کے علاقے میں چلے جائیں وہاں پر بھی موجود ہیں اسی طرح آپ افریقہ میں چلے جائیں وہاں پر بھی موجود ہیں بارال امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کے بہت ساری تفصیل ہے اس میں آگے بھی لیکن اس میں ہم نہیں جاتے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں